اردو بک سمریز میں خوش آمدید اوپر جاتا ہے تو وہ ہمیں خوشی فراہم نہیں کرتا اس کتاب کے مصنف نے بہت سے سیمینارز میں پارٹیسپینٹس یعنی سیمینار میں حصہ لینے والوں سے یہ پوچھا کہ اگر ان کی آمدنی جو کہ ایک دوسرے کے تقریباً برابر تھی ایک خاص حد سے اوپر جائے تو ان کی زندگی پہ کتنا مصبت اثر پڑے گا اور انہیں کتنے اور زیادہ پیسے چاہیے زیادہ خوش ہونے کے لیے تو اس ریسرچ میں تقریباً سب ہی لوگوں نے ایک جیسا جواب دیا زیادہ تر لوگوں کے جواب کچھ ایسے تھے جیسے اگر ان کی زندگی میں ان کی انکم پچاس فیصد بڑھ جائے تو وہ بہت زیادہ خوش رہیں گے لیکن یہ چیز ایک دم غلط تھی کیونکہ اصل میں جن لوگوں پر ریسرچ کی جا رہی تھی ان سب لوگوں کی انکم ایک جیسی نہیں تھی بلکہ ان کی آمدن میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ فرق تھا کسی کے پاس بہت کم پیسے تھے اور کسی کے پاس بہت زیادہ لیکن اس کے باوجود سب لوگوں کے جواب بلکل ایک جیسے تھے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سا پیسہ ہونا یقینی طور پر اس مسئلے کا حل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اس دوڑ میں لگے رہتے ہیں کہ بس تھوڑے سے پیسے اور کم آ لیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں خوشی اور فائنانشل فریڈم حاصل کروائیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس مقصد کی تلاش میں وہ لوگ زندہ رہتے ہیں وہ اس کے پیچھے جتنا بھاگتے ہیں وہ ان سے اتنا زیادہ دور ہوتا جاتا ہے اگر زیادہ پیسے کمانے سے ہماری خوشی میں اضافہ ہوتا تو پھر اس کے لیے ذہنی کوفت پرداشت کرنا پلکل ٹھیک تھا اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی مہنگی چیز خریدتے ہیں اور اس سے ہمیں لمبے عرصے تک ذہنی اور جسمانی سکون حاصل ہوتا تو اس کے لیے نید کی قربانی اور اپنے رشتوں کی کسی حد تک قربانی دینا بھی ٹھیک تھا لیکن رسچ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے اس لیے اس کتاب میں پہلا اصول جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پیسے کے پیچھے بے لگام توڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی نیٹ ورث کو تلاش کرنے کی کوشش کریں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اگزاکٹلی کتنے پیسے ہیں اور آپ کو اگزاکٹلی کتنے پیسے چاہیے اپنی زندگی میں اپنی ضروریات اپنی زندگی میں اپنی تائشات اور اپنی زندگی میں وہ سہولتیں حاصل کرنے کے لیے جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو چاہیے کیونکہ جب تک یہ چیز کلیر نہیں ہوگی تب تک آپ چاہے کتنے ہی پیسے کمال ہو آپ حقیقی طور پر سیٹسوائیڈ نہیں ہو سکو گے اس کتاب میں بیان کیا گیا دوسرا رول کہتا ہے کہ پیسہ آپ کا وقت اور طاقت لیتا ہے آپ پیسے کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہو کیا آپ کے لیے پیسہ ایک سٹیٹس ہے یا پھر پیسہ آپ کے لیے پاور ہے ویسے تو یہ سبھی ریفینیشنز آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی سچ ہو سکتے ہیں لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی سو فیصد درست نہیں ہوتی مثال کے طور پر اگر ہم یہ مانیں کہ پیسہ ویلیو سٹور کرتا ہے جسے ہم بعد میں کسی استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم کچھ گھنڈے کام کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں اور اسے رکھتے ہیں اور زندگی میں کبھی ضرورت پڑھنے پر اسے خرچ کر کے اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے کوئی سہولت خریدتے ہیں تو یہ آپ پیسے سے ویلیو خرید رہے ہو لیکن آتھر کا کہنا ہے کہ یہ بھی اس وقت ہی سچ ہے جب پیسے کی ویلیو فکسد ہے جو کہ حقیقت میں ہوتی نہیں ہے مثال کے طور پر ہر سال مہنگائی کی وجہ سے پیسہ اپنی اصل ویلیو کھوتا رہتا ہے مثال کے طور پر پچھلے ایک سال میں صرف ارجنٹینہ کے اندر 53 فیصد مہنگائی بڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک سال کے اندر ارجنٹینہ میں سو روپیا پچاس روپے سے بھی کم میں بکا لیکن ایک حقیقت ہے جسے ہم سب سمجھتے ہیں پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بدلے میں ہم اپنا وقت اور اپنا انرجی ایکسچینج کرتے ہیں اگر آپ پیسے کو انرجی کی صورت میں دیکھو گے تو کسی بھی دکان پہ وہ برینڈڈ مہنگا کپڑا جو شاید آپ کے دس دن کی سیلری کے برابر قیمت رکھتا ہے آپ یہ جان پاؤ گے کہ کیا وہ واقعی آپ کے دس دن کی محنت کے مقابل وہ اہمیت رکھتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وقت بہت تھوڑا ہے اور ایسی سوچ کے ساتھ ہم زیادہ بہتر فیصلے لے سکتے ہیں اس لئے رون نمبر ٹو یہ کہتا ہے کہ اپنی نیٹ ورث کلکولیٹ کرنے کے بعد اپنے وقت اور اپنی انرجی کو ایک ساتھ جبا کر کے یہ دیکھیں کہ آپ کی نیٹ ورث یعنی آپ کی زندگی میں کل دولت ہے کیا مثلا پیسے کی ایک خاص مقدار ارن کرنے کے لیے آپ کو کتنا وقت اور کتنی محنت درکار ہے آتھر کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کی نیٹ ورث بہت زیادہ ہوتی ہے وہ لوگ عام طور پر اس بات سے آگاہ رہتے ہیں کہ ان کا پیسہ کپڑوں سفر اور کھانے پینے پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے اس کتاب میں بتایا گیا تیسرا رول یہ کہتا ہے کہ بجٹ کا کوئی فائدہ نہیں علانکہ بجٹ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ بند ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی اپنی سیلری کے مطابق ادارتے ہیں لیکن بجٹ بنانے سے ہم کئی بار خود کو بہت زیادہ محدود کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں فائلانشلی کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے مثال کے طور پر اگر وزن کو کم کرنے کے لیے کوئی آپ کو ڈائٹنگ پلان دے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے آپ اس ڈائٹ پلان کو فالو کرو لیکن وہ ڈائٹ پلان فالو کرنے کے بعد آپ کو خوشی یقینا نہیں محسوس ہوتی اور کچھ دیر کے بعد آپ اس ڈائٹ کو چھوڑو گے اور پہلے سے زیادہ دبا کے کھانا شروع کر دو گے بلکل ایسا ہی زندگی میں بجٹنگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس لیے آوثر کہتا ہے کہ بجٹ بنانے سے زیادہ بہتر آپشن ہے مائنڈ فل رہنا مثلا اگر ہم اپنی زندگی میں صرف مائنڈ فل رہ کر پیسے خرچ کریں اپنی پیسے خرچنے کی آدات کو ذرا خور سے دیکھیں کہ ہم کب کہاں کیسے خرچ کرتے ہیں مثال کے طور پر اکثر لوگوں کو سیل کے سیزن میں شاپنگ کرنے کا بہت جنون اٹھتا ہے حالانکہ ان میں سے بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انہیں درکار بھی نہیں ہوتی اس چیز کو ابزارف کیجئے کہ آپ نے پچھلے کچھ سیلز میں جو چیزیں خریدی ہیں وہ کتنی واقعی آپ خریدنا چاہتے تھے اور ان میں سے کتنی آپ نے استعمال کی اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں آپ کے استعمال میں نہیں رہیں تو آئندہ سیل کے بارے میں محتاط رہیں اس لئے آپ کو اپنی زندگی میں خرچ کیے جانے والے پیسے پہ نظر رکھنا لازمی ہوگی اس کتاب میں بتایا گیا چوتھا رول یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر کی آواز کو لازمی سننا چاہیے آپ ایک فائلانشلی بہت خوشحال زندگی اس وقت تک نہیں جیت سکتے جب تک آپ وہ کام نہ کرو جس کام کو کرنے میں آپ کو واقعی میں بہت زیادہ مزا آتا ہے جب آپ رول نمبر تھری کو فالو کرتے ہو تو آپ اپنی زندگی میں اس کے مطابق پیسے کمانا بھی آنا چاہیے مثال کے طور پر سامیل کی لائف حل طریقے سے بہت اچھے تھی لیکن اس کے باوجود وہ اس گھسے پٹے سسٹم سے بہت زیادہ مایوس رہتے تھے کیونکہ انہوں نے سوسائیٹی اور سسٹم کے رولز کو ہمیشہ فالو کیا انہوں نے خوب محنت کی، ٹگری حاصل کی، اچھی نوکری حاصل کی اس کے بعد انہوں نے اپنا گھر خریدا اپنی گاڑی خریدی، سب کچھ کیا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں تھے اس لئے جب انہوں نے اپنے اخراجات کو دھیان سے دیکھا تو انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ ان کے اندر دنیا میں کسی بھی طریقے سے مصبت طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنے کی ایک خواہش تھی انہوں نے اپنی زندگی برسک لیا اپنی نوکری کو خیر آباد کہا اور ایک پرائیوٹ جوب شروع کی اس پرائیوٹ جوب میں انہوں نے دوسروں کی مدد کرنا شروع کی تاکہ وہ لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں شروع میں ان کو اس حوالے سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہیں اپنے کام میں اتنا زیادہ مزا آنے لگا کہ دھیرے دھیرے وہ اپنے کام میں بہتر ہوتے رہے اور لوگ ان سے مشوارہ لینے بار بار آنے لگے اور ان کی زندگی میں ان کی آمدن ان کی پہلی نوکری سے کئی گناہ زیادہ ہو گئی اس لئے زندگی میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی اندر کی آواز کو ضرور توجہ سے سنیں آخر آپ حقیقت میں چاہتے کیا ہیں آپ کا وجدان آپ کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے آپ لوگ آج کی اس ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیشے سے متعلق سب سے اہم رول کیا ہے ایسی ہی مزید بک سمری سنتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز منت بھولئے گا